یار اس سیریل کے سٹوری کافی زیادہ بورنگ ہوتے ہوئے جا رہی ہے کوئی میں کسی کے پیار میں کہ آپ کم یہ پر سوڑ دوستو کافی زیادہ ہی بورنگ لکھ رہے مجھے تو کیونکہ اس سٹوری میں کافی زیادہ ٹویسٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہے دوستی یہاں پر تو بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ پہلے چھوٹے اگزامز پھر بڑے اگزامز یعنی کہ کوئی ریزلٹ یہاں پر آ بھی رہا ہے تو دوبارہ سے اگزامز یہاں پر شروع ہو جاتا ساتھی میں دوستو ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایشان کی دوبارہ سے انٹری ہونے والی ہے یہاں پر پارٹیل نے دوستو ایشان کو ہمیشہ کے لیے اس سیریل سے ختم کر دیا تھا لیکن ویورس کی کافی زیادہ ڈیمانڈنگ ہے کہ ایشان کو دوبارہ سے اس سیریل میں ہونا چاہیے دوستو اس کے بارے میں آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کیا ایشان کو اس سیریل میں دوبارہ سے آنا چاہیے کیا ایشان کے انٹری پھر سے اس سیریل میں ہونی چاہیے یہاں پر نہیں وہی اگر دوسری اور یہاں پر دیکھا جائے تو دوستو سووی کی لائف میں بھی ایک بڑی چینجنگ آ چکی ہے یہاں پر رجت نام کے ایک شخص سے سووی ملتی ہے پہلے اس کی بیٹی سے ملتی ہے سووی اس سے ملنے کے بعد کافی زیادہ خوش نظر آتی ہے یعنی کہ اس کی لائف میں لگتا ہے مطلب جیسے کچھ خوشیاں واپس آ چکی ہے ایک بچی کی وجہ سے لیکن رجت کو یہاں پر پتہ چلتا ہے یہ سووی کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اسی کا یہاں پر رجت فائدہ اٹھا کر سووی کو تانے دینے لگتا ہے سووی سے کہتا ہے کہ مجھ سے سب پتائے تمہارے بارے میں تم کتوں کبھی ماں نہیں بن سکتی اسی لئے تم سے دوسری کی خوشی بھی دیکھی نہیں جاتی دوستو یہاں پر سووی دراصل رجت کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی بلکل ہی فکر نہیں کرتا اس کا خیال نہیں رکھتا اور اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے اسے ماں باپ کا پیار چاہئے وہ اسے نہیں دے سکتا لیکن رجت جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا خودگرس ٹائپ کا ہوتا ہے اسی لئے وہ سووی کو بہت ہی ساری باتیں یہاں پر سنا دیتا ہے سووی سے کہتا ہے کہ تم میرے بچے سے دور ہی رہو تو تمہارے لئے بہتر ہے اور سووی دوستو اس کی کافی ساری باتیں سننے کے بعد یہی سوچنے لگتی ہے کہ آخر کا اور اس کو میرے پاسٹ کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے پتا یہاں پر سووی کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کہ رجت اس کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا اب وہی پر دوستو سووی بھی یہاں پر رجت کے بارے میں چاند بین کرنا شروع کر دیتی ہے کہ کچھ دوئے جو رجت ان سے چھپا رہا ہے کیا لگتا ہے آپ نے دوستو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتا